ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ایڈوکیٹ نظام علی خان جو کہ علی فانڈیشن کے پریزیڈنٹ ہے ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو سری لنکا میں آتنگوادی حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ان کے کچھ رائے بتا ہے سری لنکا میں جو آتنگوادی حملہ ہوا ہے 21 اپریل 2019 کو جس میں آٹھ الگ الگ جگہوں پر بڑے پیمانے پر بم بلاسٹ ہوئے ہیں اور کئی سارے میڈیا میں یہ بھی بات آ رہے کہ وہ سوسائٹ بومبنگ تھی اور یہ کئی سارے چرچس میں اور کئی سارے لکجریس ہوتلز میں یہ حملے ہوئے ہیں اور جس میں تقریباً 290 لوگوں کی موت ہوئی ہے اور 400 سے زیادہ لوگ جو ایک غائل ہے کئی بے وخوف لوگ یہ کہہ رہے ہیں نیوزلینڈ میں کرشن نے مسجد پر حملہ کیا تھا تو مسلمانوں نے بدلہ لیتے ہوئے چرچ پر حملہ کر دیئے یہ بے وخوفانہ بات ہے یہ بالکل غلط بات ہے ایسا سوچنا بھی برا ہے ایسا کہنا بھی برا ہے ہم یہ جو آتنگوادی حملہ ہے اس کے سخت الفاظوں میں مذہبت کرتے ہیں اس کو کنڈن کرتے ہیں اور ہم پوری دنیا پوری ہیومینٹی سے یہ دعا کرتے ہیں یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایک ہو جائے آتنگواد کے مسئلے پر ایک ہو جائے تاکہ ہم ایک ہو کر آتنگواد کو دنیا سے جڑ سے ختم کرے آتنگواد جب دنیا سے ختم ہوگا ظلم ختم ہوگا تب آتنگواد بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ظلم والے لوگ ہی آتنگواد میں زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں برین واش لوگ بھی آتنگوادی بن جاتے ہیں تو پوری انسانیت آتنگواد کے خلاف ایک ہو جائے تاکہ آتنگواد جڑ سے اس دنیا سے انشاءاللہ ختم ہو جائے ہم سخت الفاظوں میں اس کی مذہبت کرتے ہیں اور ہم ان کے فیملی والوں سے بھی ان کے جو پریوار والے ہیں ان کے جو فیملی والے ہیں ان سے بھی ہم تازیت رکھتے ہیں ان کو بھی ہم کنڈولینسز دیتے ہیں اور میڈیا میڈیا کا ایک بڑا رول آ گیا ہے ہندوستانی میڈیا تو جج ہے اس کو ہندوستانی میڈیا کے پاس اتنی ایک بہت بری بیماری ہے جو کینسر سے بھی زیادہ بڑی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے بیماری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جج بن جاتی ہے کہیں کچھ واقعہ ہو جائے سب سے پہلے ججمنٹ آپ کو میڈیا پر مل جائے گا جج تو کونے میں کہیں چلے گئے سپریم کورٹ کے جج کہیں کونے میں چلے گئے آپ کو ہائی کورٹ کے جج کہیں کونے میں چلے گئے سب سے بڑے جج جو اینکر بیٹے ہوتے ہیں میڈیا پر وہی سب سے بڑے جج ہیں تو جج نے کیا کہہ دیا سو کال جج نے مسلمانوں کا نام لے لیا سو کال میڈیا نے یہ کہہ دیا کہ تیمیل نادو میں ایک توحید نام سے ایک مسلمان گروپ ہے اسلامی گروپ ہے اس نے اس کی ذمہ داری لے لی ہے یا وہ سسپیکٹ بن گئے ہیں اور دو تین میڈیا والوں نے تو مسلمانوں کے نام ہی لے لیا جو سری لنکا گورنمنٹ نے کبھی بھی اوفیشلی نام نہیں لیا ہندوستان کی میڈیا سو کال جج نے ججمنٹ دے دیا کہ وہ مسلمان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بائس میڈیا ہے یہ جو پیڈ میڈیا ہے یہ جو ایک طرفہ میڈیا ہے یہ جج نہ بنے پہلے کوئی گورنمنٹ سے کنفرمیشن تو آ جائے اس کے بعد یہ بات کریں آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری انسانیت کو آتنکوادی حملوں سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ آتنکوادیوں کو ہدایت دے اگر وہ ہدایت نہیں لینا چاہتے ہیں تو ان کو نست و نابد کر دے تاکہ دنیا میں آتنکواد ختم ہو جائے اور انسانیت بچ جائے اور انسانیت امن میں رہے انشاءاللہ جزاکاللہ